آؤ تو نو لے کے چلیئے جنابِ آلہ چونہ ستیاں پہلے ایک بکریاں چاراں والا جوان جینا نام عبدالعزہ بکریاں چارے جدو حضور آمان آن دیاں چہرہ دیکھے جدو جاں ون سرکار دی پشتے انورم دیکھے سرکار دے مبارک دیاں نوے کے حضور ہجرن کر گئے اونے عشق دے اندر جنابِ آلہ مچل رہے آئے چاچے دا ڈر رہے چاچے جنابِ آلہ قدو مسلمان ہوئے میں بھی الان کراؤ جدو جناب نہ نظر آئی کوئی امید آخرکار مہینے سال گزرے اندھے تو سمر نہیں ہویا آیا آیا آکھے کہنے چاچے دا پڑے راہ تک کے تیرے قدو دو کلمہ پڑے لیکن تیرے نصیب اچھ اسلام جو نہیں میں نوہ اجازت دے میں محمد عربید دیس جانا چاچے نے آکھا تیروں پتائے جدو تُو نکہ سے تیرا پیاؤں مر گیا تیری ماہاں میری جھولی ہے تیروں سوٹ کچھ نہیں گئی تیروں اے پالے آئے اے بکریہ میں میری آن ہے تیرے پدن تے کپڑے بھی میرے نے تیرے پیرا میں جتی بھی میری ہے جے اگر تُو میری گل دے ہو تے ام اللہ کیتا تی نے اسلام دی گل کی تھی میں بکریہ کھو لوا گا میں جنابِ آلہ تیرے کپڑے اُتار لوا گا بیٹی درشتہ بھی نہیں دے واگا اے ساریاں چیزاں ساڑھی قوم تے جناب آج فیکٹری دین ملازمت بچھے داڑیاں منا دے لیے ساڑھی قوم تے ایک بینک دی نوکری بچھے داڑیاں کتناکے مناکے اپنے آپنوں اشکے نبیدہ داوے دار بھی کہن آئے ہیں تے نوازاں بھی چھوڑی جانی ہیں داڑھی بھی کٹائی جانی ہیں حرام بھی کیتی جانائے لکھے تانو دسا سچا عشق اور چیز ہوندہ جے اُتار حرچک پل سچا عشق اور چیز ہوندہ جے آو تانو دسا عشق کی ہوندہ جے آرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری مصطفیٰ کریم نے غلامو آو تانو دسا عشق کی چاچے نے مارے آئے کپڑے اتار کے جتی اتار کے تھکے مار کے کڑ دیتائے سر دیا دیا راتاں تے مکے دیا گلی دیا در چنابِ آلہ سجیے کھپے دیکھے کی ندر کھڑکا ہاں ہر کوئی چاندہ دشمر بڑھ جاوے گا جدو پتا چلے گا اسلام قبول کیتا ہے پھر خیال آیا کچھ ہی ہوئے ماما ہی ہو دی ماما دے دروازے تے آیا دستگ نیتی ہے اندروں ماں پشنی ہے کونہ کیا اماں تیرا عبدل ازایا ہے اماں تیرا پتر آیا ہے میں نو لوریاں نہیں دیتی ہے کوئی بات نہیں میرے ناز نہیں اٹھا ہے کوئی بات نہیں میں نو میرے بچپانے چاچے دی جھولیے سٹھ کے چلی گئی کوئی بات نہیں آج آخری واری اپنے بچپاندہ بل لینڈ آیا میں نو کوئی چادر دے میں محمد عربید دیس جاڑا ہے مان ایک موٹے کپڑے دی چادر دیتی ہے جنو عربی اچ مجان کہنے دو نو پھاڑ کے دو ٹکڑے کرتا ہے ایک نا تہپن بڑایا ایک نو پدر تے لپیٹے آئے تے ترپے آئے جنو پھاڑ کے دی حدود ویچھو ڈکلن لگا ہے رستے بیچ کافلا کوئی بلے آئے کہنے آئے کی تھے کہنے آئے میں محمد عربیدہ کلمہ پڑا چلے وہنا کیا کپڑے کی تھے گئے جتی کی تھے گئی مکریہ کی تھے کہنے مکریہ بھی آر واسطے دے آیا کپڑے بھی آر واسطے دے آیا جتی بھی آر واسطے دے آیا سب کچھ ابھی میں خدا آوات نے دے آیا لوگوں نے گلہ کی تھی کچھ دن ٹھیر کے پیسے کبھا لینہ محمد عربیدہ کے تیری حزتوں دی کچھ کپڑے بھال پا کے جانا انہا کپڑے آوے تیری کی حزتوں میں گئی لوگوں نے ورگلا وردی کوشش کی تھی پر عشق نے آکھیا ہی نہ دینا وردی کیونکہ اے میں عشق جینا لگ جانا سکھ جانے نواگ کانے آئے دے کچھ سکھ جانے کچھ پک 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 جانے آ 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 ہی چھٹ دے ہو کہتی چھٹ جا دے جیلے خانے مصطفہ کری انہیں علاموں لوگانے تانے مارے اکل کہنے یہ ٹھیک کہنے نے کچھ کبال ہے لیکن عشق کہنائی نہ دی اگل نوے نہ دی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفہ غلاموں کی قسمت بدل مصطفہ چل مدینے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چل مدینے مصطفیہ علاموں کی قسمتِ برکتِ برکتِ صرف ساری دنیا میں وہ ہے کچا احمد جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلیتے ہیں مصطفہ علاموں کی قسمتِ اے جنابِ عالی چلا چلا آیا ہے مدینہ اچھی بولو جدو مدینہ شریف پہنچے ہیں مسجدِ نبی شریف دیرلل سرکار نماز نماز دیکھنے نے اجنبی چہرائے مجھ دینے کی تو آیا ہے کی نامِ تیرا کہنے جی میرا نام عبدالعزہ مکہ تو آیا ہے میرا عشق تے کہنا ہے کہنا ہوئے گا سوڑے آشقہ دے کےڑے ناموں دے جڑا مرضی رکھ دے ہو نام مانے رکھے عبدالعزہ میرے آقا نے فرما آج تُباد میں تیرا نام رکھنا عبداللہ اور تلات مناتے عزتہ نہیں تو اللہ نے بڑھا نام رکھیں میرے آقا نے خود پڑھانا شروع میں تھے علماء دے کے بھی گزارش کرنا جناب نے درسے اندر شرطہ رکھ لئی ہیں کہ جناب حفظ واسطے پنجوی پاس ہوئے درسے نظامی واسطے میٹرک پاس ہوئے حضرت صاحب قدی کافرانے بھی تو اندر واسطے شرط رکھئے کہ جناب پنجوی واسطے جناب کوئی قرآن پڑھے لازمی ہوئے قدی کافرانے نظام تعلیم اچھ بھی گل ہوئی کہ جناب اندر کے میٹرے کالے پندے واسطے نادرہ قرآن ضروری ہے قدی آگئے علی علی بول دے پہ تو انہوں زیب نہیں بہتنا حضرت عمر فرکار کو لایا کہ کہدرے سوڑے آئے بکریہ چرامن والا اونچی پڑھ دائے انہوں آنکھوں ہولی پڑھے یہ باقیاں دی تلاوت خلل پہدائے سوڑ میرے نبی دا جواب میرے آقا نے فرمایا عمر انہوں چھوڑ دے انہوں کجنا کہ اللہ تے نبی واسطے بڑی دور ہوایا ہے اللہ تے ادھے رسول واسطے بڑی دور ہوایا ہے آؤ کما کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتا گیا گزرتا گیا جدو تبوک واسطے نکلا لگے جس میں نے میرے آقا نے اعلان کرایا سارے جانبال اولاد رالا جتنی ہو سکے دین واسطے خدمت کرو کسے مال دیتا کسے ہتھیار خرید گئے نیتے کسے جناب اعلیٰ اٹھا دیا کٹارا دیتی حضرت عمر نے ادھا مال دیتا جناب اثمال نے کھزار اٹھا دی کٹار دیتی حضرت جناب ستری کے اکبر نے سارے دس سارا مال پیش کر دیتا ایک عورت آئی چھے مہینے دا بچہ لے آکے رکھ دیتا کسے آکے آئے تے لڑا جو گا بھی نہیں ایک ہی کرے گا اس میں لے اس عورت رے آکے آئے اے میں نو پتہ ہے لڑ نہیں سکنا اے اس نو دے دینا جی دے ہاتھ دشمن دے تیرہ نو رو کر دی دھالنا ہوئے جدو دشمن دے تیرہ مڑ گئے میرے بچے نو اٹھا کے سامڑ کر دے گا چلو کوئی دو چار تیر تے میرا بچہ اپنے بدد دے سہ جائے گا آئے شردی آرے میں بھی آکھڑا لی ہو جاؤں گی کہ اے میرے عمالکان ایک پاس کائنات سی ایک پاس میری اولاد نہیں سی ایک پاس تیرے حبیب دا نظام سی میں اپنی اولاد دے خاندال نہیں ایک خیام ہے تیرے محموب دا نظام ہے ایک خیام ہے کہ بی بی نے سبگ نیتا ہے کہ بے شک پتر تھڑا اکھیا دی تے گھار دا نور او جالا پریدہ تو او پیارا بیلو او سوڑیا ذلفا جناب اعلا اس حبیب خدا واسطے جیدے واسطے جانبال اولاد لوگ دے دے پہن آج سید بھی اپنے بچے لے کہ اس نے برات پیچھلے پیر تک جگہ دے پہن تاکہ بچیاں نوی احساس ہوئے پتروں چیڑوں بھی حضور واسطے تھے برنا بھی حضور واسطے اتھے پجبے اچوی جیڑے پڑے بچے لے کہ آئے سے واسطے تاکہ پتروں نوی پتا لگے تاکہ ڈکے بالا نوی پتا لگے مسلمان جیدہ بھی اللہ رسول واسطے تھے مردہ بھی اللہ رسول واسطے تھے میرے بیلیوں ایسے موقع تھے اوہی پکریاں دے چروہا حضرت عبداللہ ظلمجہ دین آئے آئے کہنے حضور میں دعا کرانا آئے میرے آقا فرما دے کی دعا کرانی ہے کہنے دعا کرو اللہ میں نوشہادت بھی موت دے آج کیوں دعا مگوارے آئے اونو بھی پتا ہے جنہوں بہن بچپن چھوڑ جاوے جنہوں چاچا دی رات رو کھڑ دے وے جنہوں اپنے رشتے دار مو پھیر لے اونو سینے لہوڑ والا ہی کوئی ہے اوہ سخی حسین کا نونا جا اس واسطے آقے کہنے سوڑے ہمیں ہور کچھ نہیں بگنا دعا کرو اللہ میں نوشہادت بھی موت دے وے حضور نے فروا جاؤ سمڑے میری دت رکھتے تو دا چھلکا اتار کے لیا تو گئے آئے جنابِ آلہ چھلکا اتارے آکے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پیش کیتا حضور نے کپڑے بچ بن کے جنابوں نے بازو تے بنے تیرے آقا نے جہد چکے فرمایا اللہ میں عبداللہ نے خون لکا فرمیہ تلوارا تے حرام کرنا ساہے میں صبر الحدہ والرشاد نے لکھیا ساہے میں صبر الحدہ نے لکھیا جس وقت دعا مگ یہ روپے کہہ دنے سرکار لجپال میں تے دعا ہور مگوائی سی تو سا ہور مگ چھنڈی ہے میں تے شہادت دعا مگوائی سی میرے نبی نے فرمایا رتوہ شہادت دا ملے گا لیکن تو تلوار نال نہیں تو بخار دے نال دنیا تجھ ہوئے گا بلکہ عاشق کہہ دینے اس بطے نے اخلاص دیا پر کتانسان کہ ہوں بھی وجہ تکیا میں تکے لاؤن ہو گئے جڑا حضور دادو کر کلمہ پڑن والا بخار اچھ مرے گا اللہ انہوں نے شہادت دا رتوہ تا فرما دے اے لشکر ترپیہ تردیا تردیا تبوگ تو ایک دن پہلے بخار آیا جدو بخار چڑے آ ساتھی کہنے نے دوائی لے آئی ہے اور جنہوں پتہ ہوئے ٹیم آگیا ساڑھی قوم دیترا ہے ہے کرنا لے نہیں بلکہ کہنے دوائیاں ریڑ دے اور میں نوں حضور کو لے چلے کہ ٹھوڑے دے دوائیاں میرے یار ریڑ دے آگ کا دے بیمار آلو بیمار ریڑ دے ہاتھ کڑا کر کے میرے نلویل کے پڑیئے کوئی زبان چپ نہ روے سجی خبے دیکھو کسے نہ ہاتھ کھلے ہوئے تے نہ لالو بللاؤ نہ ہاتھ اٹھائے تاکہ پتہ چلے اشکے رسول والے جھدنے راتہ پید دیاں دے اونہ دیشکہ ہور جوانوں دے جان دے کہ ٹھوڑے دے دوائیاں میرے نئی نئی بزانی آیاں بطے بھی بیکھو اپنی آوازہ بھی بیکھو ٹھوڑے دے دوائیاں میرے یار رین دے مصطفیٰ کریب نے جس ویلے جناب آلو جو نکلرد وقت قریب آنگے آئے یہ سرکار نو یاد کر رہے آئے یہ تھے میں نو ایک ہور پجابی والا یاد ہے اللہ کرے ساڑھا بھی وقت دے خیر ہوئے تلج پال دے جلوے سامنے ہوئے اسا اس میں لے پیسہ پیسہ کوٹی کوٹی نہ کر رہے ہوئی ہے اسا اللہ کرے اس میں لے جناب پگلیاں پیچھے اپنے ایمان نہ بیچ رہے ہوئی ہے ہائے ہائے نہ کر رہے ہوئی ہے بلکہ اس میں لے بھی لپے کہ یار رسول اللہ دے نارے لارے ہوئی ہے حمیر کہہ دے یار رسول آخری وقت لیاں کیے خدا دے واسطے اکوار آجا خدا دے واسطے اکوار آجا اے ٹرچلیا تیرا بیمار آجا خدا دے واسطے اکوار آجا نسل جناب آل سرکار دا جلوہ دیکھیا روح نکل گئی اج جنابینا جنازہ پڑھ کے حضور جدویں دلاشنویں دی کبر ولے کے آئے حضرت بلال لکڑیاں بال کے روشنی دے رینے سیاں با کبر بڑھانے پہنے حضور فرما دے باہر نکلویں دی کبر بھی میں آم بڑھانی واہ واہ مقدر حضور کبر داخل ہوئے ہر واری میرے آنکھا مٹی چک کے باہر سٹھن تے نالے آنکھر یا اللہ گوا ہو جا میں بھی راضی ہے دے تے تُو بھی راضی ہو جا یا اللہ عبداللہ تے میں بھی راضی ہے تُو بھی راضی ہو جا ایک واری آنکھیا دو جی واری آنکھیا جو دو تیسری واری آنکھیا حضرت عبداللہ بن وسود رو پہے کسے آنکھیا تو کیوں رو لائے فرما میں اس واسے رو لائے ایک قبر ویچ ظلم بجا دیر جارے آئے کاش اس قبر ویچ عبداللہ بن وسود سنتا ہوتا آج حضور کہتے ہوتے یا اللہ دیتے میں بھی راضی آ تو بھی راضی ہو جا کیونکہ جی دے ہوتے حضور راضی ہو جا وڑوں دے ہوتے کائناتا رب بھی راضی ہو جانا پوچھے بولو مصطفیٰ کریم دے غلامو آج ذرا اور کر دے جاؤ بکریاں دے چرواہے دو چودہ صدیان دے سوا چودہ صدیان گزر گئی ہو آج تک وقت دے ظالم تو ظالم کافر تو کافر بھی ہو کمران عبداللہ ذل بجا دے ادنا ذکر نہیں مٹا سکتے کیونکہ میرے نبی رجی نہ وفا کی تھی میرے سرکار نے وفا ہوا دیا ہندہ کر چھوڑیاں آج جناب صدیان بیت گئیاں فیراؤن کے ڈالے بارڑالے مک گئے لیکن کالے رنگ والے بلاللو یاد کرنا لے عجوی باقی جدوی ازانوں میں بلال پاکی آدھا جانے کچھ بولو موسیقا